ناظرین پانچ ٹی ٹوانٹی میچز کی سیریز کے چوتھے میچ میں بھی نیوزیلینڈ نے پاکستان کو ساتھ ویپٹوں سے شکست دے کر سیریز میں چار سے فرقی سبقت حاصل کر لی ہے پاکستان کی جانب سے دیا گیا ایک سو انسٹر رن کا حدف نیوزیلینڈ نے تین ویکیڈ کے نقصان پہ انیس سو آور کی پہلی گیند پہ حاصل کر لیا پاکستان کی جانب سے دیا گئے ایک سو انسٹر رن کے حدف کے اتاقب میں نیوزیلینڈ کے اپتدائی تین کھلاڑی صرف بیس رن پہ آؤٹ ہو گئے تھے نیوزیلینڈ کی پہلی ویکیڈ آٹھ رن پہ فین ایلن کی صورت میں گری جبکہ کیوی اوپننگ بیٹر شاہین شاہفریدی کی گنگ پہ سائم آیوب کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ٹیم سیفرڈ کو شاہین آفریدی نے سیفر پہ کیچ آؤٹ کیا شاہین نے صرف چار رن پہ ویلین کو بھی پویلین بھیج دی آتی ان ویکیڈ جل گرنے کے بعد ڈیرل میچل اور گلین فلیپس نے پاکستانی بولرز کی جم کر دھولائی کی اور دونوں کھلاڑیوں نے نہ صرف ففٹیز مکمل کی بلکہ اپنی ٹیم کو جیت سے بھی ہم کنار کرایا اور ناکابل شکست پیرائے ڈیرل میچل بہتر اور گلین فلیپس ستہ رنس بنا کرنا داؤڑ رہے پاکستان کی جانب سے تینوں ویکٹیں شاہین شافریدی نے حاصل کی تھی بات کریں پاکستان کی انہیں کی تو پاکستانی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکررہ اوباز میں پانچ کھلاڑیوں کے نقصان پر ایک سو اٹھاورنس بنائی تھے کرائیس چیز میں کھیلے جا رہا ہی میچ میں نیوزیلنڈ کے کپتان میچل شیٹنار نے ٹاوس جیت کر پاکستان کو پہلے پیٹنگ کی دعوت دی پاکستان کی جانب سے سائم ایوب اور محمد رزوان نے انینکہ آغاز کیا لیکن سائم ایوب اس پار بھی ناکام رہی اور دوسرے اوور میں صرف ایک رن پر سلپ میں کیچ آؤٹ ہو گئے پاکستان کی دوسرے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی بابا رزم تھے جو چھپن کے مجموعی سکور پہ انیس رنس بنا کے آؤٹ ہو گئے اٹھاسی رنس پہ فخرزمہ بھی پندرہ گھنٹو پہ نو رنس بنا کے آؤٹ ہو گئے آزم خان کی جگہ ٹیم میں شامن ہونے والے صاحب زیادہ فران بھی دو گھنٹو کے مہمان ثابت ہوئے اور ایک رنس بنا کر آؤٹ ہوئے ایک جانب یکٹنگ گھننے کا سلسلہ جاری رہا لیکن دوسری جانب محمد رزوان ذمہ دارانہ بیٹنگ کے ذریعے ٹیم کا سکور آگے بڑھاتے رہے اور اپنی انیس سنچری مکمل کی 126 کے مجموعی سکور پہ افتخار احمد 14 گھنٹو پہ 10 رنس کیننگ کھیل کر آؤٹ ہو گئے محمد رزوان 63 گھنٹو پہ 90 رنس اور محمد نواز 9 گھنٹو پہ 21 رنس بنا کرنا ڈاؤٹ رہے اسے قبل ٹاس جیت کر کیری کپتان مچل سنٹر کر کرنا تھا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ایک تبدیلی کی گئی ہے اور کوویڈ کا شکر ہونے والے ٹیون کونویڈ کی جگہ ویل جن کو ٹیم میں شامل کیا گیا آئے پاکستان کے کپتان شاہن شافریدی کا کرنا تھا کہ ہم بھی ٹاس جیت کر پہلے فیلنگ کا ہی فیصلہ کرتے وائل کاف کی تیاری کے لیے ٹیم میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور آج کی میرچ کے لیے آزم خان کی جگہ صاحب زیادہ فران کو شامل کیا گیا آئے خیال لے کہ پانچ ٹی ٹونٹی میرچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو اب چار سفر کی برطری حاصل ہو چکی ہے ناظرین اب تک کے لیے دنائیں تب تک کے لیے خدا حافظ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کرنا